مزید نورِ ولایتِ امیرِ مومنی وآلہ سلام سے منبر کریں اپنی زبانوں کا مزید موتر کرتے ہوئے ہاندہ نظارہ بلندرین سلاوات اللہم سلی اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد سرکار علامہ علی ناصرہ حسینی صحباب تلہارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام علی عشر حرم بیائی برمسلی سیدنا ومولانا ابل کاسم محمد وآلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بدو فقد کالا سبحانہ تعالی فی قرامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم زالیکن کتابو لارب فی صدق اللہ علی العظیم سلوات پر محمد وآلہ بیائی دعا ہے اللہ وآلہ شریع کے ذکر خیر دے صدق صدقنا معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دین دلی دعا امام حسین علیہ السلام دے صدقنا خالق قبور وآلہ چھوڑی افضل صاحب چھوڑی ممتاز صاحب چھوڑی مشتاقل صاحب انہیں دے صحت واسطے دعا ہے انہیں دے رزق کے خیر اضافے واسطے دعا ہے خالق قائنات اس پورے گھر میں ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور اہم دعا ہے کہ خالق قائنات کسی مومن و کسی دا موتاج میرے مطرم صاحب میں سورہ مبرکہ بکرہ دی دوسری آیتیں مجیدہ میں جناب جیساں مجیدہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ شک تو پاک کتابیں وہ صرف قرآن ہیں باقی تمام کتاب باندھی تصدیق واسطے قرآن ضروری ہے قرآن باقی دیاں کتاب باندھی تصدیق کر دے اور اہلِ بیعت دی گفتگو بھی دی یہی تصدیق کر دے اہلِ بیعتِ اتحار جو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساڑی کسے گل دی تصدیق کرنا چاہو کہ ایسا کتی ہے یا نہیں تو دا آسان طریقہ ہے کہ انہوں قرآن نہ جھوڑ کے ریکھ لو اگر گل قرآن دے مطابق ہے تو پھر ساڑی ہوگی اگر قرآن دی آیات دی مخالفت کر دی ہوئے تو اسی یہ گل موچ ہوئی نہیں کر دے جنہیں قرآن دی مخالف ہو چونکہ نبی پاک قرآن اور اہلِ بیعت ان چھڑکے گئے ہیں اہلِ بیعت اتھار دا تعریف قرآن کران دا ہے اور قرآن دا تعریف اہلِ بیعت کران دا ہے تو اڑی کوئی گل بھی پہنچ دی اگر کوئی بندہ گل کر دا ہے تو دی جلائی دی لوڑ نہیں اودھے پاسے قرآن پڑھ لو قرآن دے مطابق ہے تھیک قرآن دے مطابق ہے تھیک چھڑا بندہ بھی گل کردا ہے دس سے قرآن دے مطابق ہے تھیک اسا اللہ ہوig من آجρίہ قرآن دے مطابق اصلا پیغمبر ہو منہ جلہ قرآن دے مطابق اصلا امام بھی ہو منہ جلہ قرآن دے مطابق ایک قرآن تے میرے حاتنے اصلا سچے بھی ہو منہ جلہ قرآن دے مطابق اصلا جلہ عقیدہ لے ہو قرآن دے مطابق اس میں لے امام زمانہ علیہ السلام غائب نے تے قرآن ہی موجود ہے اصلا قرآن تو علاوہ تے ہو سارے کل کوئی شہر نہیں اصلا قرآن ہی چونے دکھنا ہے کسے دے عقید دیں قرآن اچھی دیکھنا ہے اپنے عقید میرے مطابق سامین ساڑھا ایک عقیدہ ہے جب آپ پوری دنیا تو بندیاں والا کے نظر ہوندہ ہے ہے بس یہ علاقی نظر کیونہ ہے یہ علاقی یہ پھر جلے بڑے ازان ہوندی یہ تو دے چھے عقیدہ بیان کی تک سب تو پہلے کہا جاندہ شادون لا الہ ایلہ ایلاللہ یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے شادون لا الہ ایلاللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ ایک بندہ آکھے تو اشہادون دے اگر زیادہ بندے رڑکے آکھنا اسی سارے گواہی دیئے تو عربی جنہوں نہ شہادون دے نہ شہادون نہ شہادون مانا ہم سب گواہی دیتے ایلہ بندہ ازان دیندہ ہے انہوں نے اشہادون لا الہ ایلاللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سبا کوئی عبادت کے لائق نہیں پورے مسلمانوں نے یقین ہے کہ یہ نبی پاک نہیں حضرت بلان مواقع سکے انجا انہوں نے فرمایا ایک عقیدہ جنہا ایلال اندہ اشہادون لا الہ ایلاللہ میں گواہی دیتا ہوں گواہ اندہ ہے جنہا حاضر بھی ہوگئے اور ناظر بھی ہوگئے یہ جنہا بندہ گواہی دیتا ہے نہ اس اللہ نے بیکھے نہ اس اللہ کے بیرس ہونے ہیں نہ اسے خوابے چلا آئے ہیں تو پھر وہ زیادہ زیادہ بندہ اگر ساکھ سال دا بھی ہوگئے تو پندرہ سال تو بعد ہو شنوائی ہو بھی تنگی طرح تو وہ اندہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پھر تو انہ سالہ دی گواہی بھی دینا پہلے رضیمہ دار دے تو نہیں گواہی دیسے گھر دی دیں میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اجری گواہی ہے نا جی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ مسجد جکھلو کہ بندہ سچی گواہی دیندے چھوٹی گواہی دینی نا دینے سچی گواہی دیندے اور اس گواہی دیوی تصدیق صرف قرآن چون دیئے یہ دیچ کوئی شک نہیں کہ قرآن اے ہی دست ہے وہ بہدہ ہو بھی ہے اور لا شریع کا رہا ہوں دوسرا شکریہ دوسرا قیدہ وہ دو اعلان ہوں گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ تبات اشہدو انہ محمد و رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے وہ دیوی قرآن تصدیق کرتا قرآن تصدیق کرتا محمد و رسول اللہ قرآن چھ موجود ہے یہ دا مطلب ہے کہ سادے جنہیں عقیدے نے قرآن دے مطابق وہ دینا تیسری گواہی وہ دے تو بندے پریشان لے تھوڑ دو یہ نہیں پتا لگا بھی یہ کدھم کیوں ہو گئے بیسے دی پرانی گال ہو گئے اے دا پولے گجرادہ انہوں کو ڈیٹھ گو مینہ ہویا بڑے انہوں کوشلہ نہیں گا لے گجرادہ پولے تو انہوں پتا ہے انہوں گورنمنٹ نے بندے ڈکڑے ہیں انہوں نے جیٹی روڑتے ہیں جو گجرادہ پولے بند کرتے ہیں ہور رائی کو جیتوں کو دی موٹر وے بڑے گی پھر وے کھانے کہ جیتوں کھار یہاں تو بڑی او دو فرس بندہ کے بھی جاکے چلیدیں آجے تاک کوئی پریش نی جان دی یہ تو لگنے پہی ایک قدو بڑے ہیں تو اٹھا پولے وہاں دے رہے ہوئے ہیں آجے بندے اتھے بیٹھے ہیں میرا حال جیتوں ہاں ساکھ کھولی یہ بڑے ہیں بڑے ہیں جیڑا بندہ آج جاکھے اوہے آپ پولے ہیں کیا کہنا کیا کہنا بیسے میں ہونا اتھوں تی بندہ ہو گئے گجراد دی تے سارے جہان نو پتا ہے پھر وزیر آباد تو لنگی ہے تے آکے پولے ہیں جیتوں پولے نہیں سی اوہے دوں لوگ کڑے تے لانگے دے سانو ہمتے نہیں میں اسے در یہاں دی گالی پہ کر رہا ہوں کوئی داستان چڑی بڑھیں ہی اوہے مطابق ہے اوہے لوگ کڑے تے کیسے پار کیتا ہے تو پولے نہیں سیتے پار کیتا ہے ورنہ پولے ہو گئے تو پھر کڑے تے چلنے دیکھنے لوگ یہ دا مطلب ہے جہوں دا آسان ویکھے آنا پولے ہے انہی دیر ہو گئی اس پولے وہ بندہ گجرات دا اٹھ کے آکے ہیں اوہے آپ کوڑے وہ بندہ گئے ہیں گجرات دا بندہ انہوں سامل آگے جا گا یا بندہ پاگل ہے یا انہ سی تے ہن ٹھیک ہے انہوں دیسے ہی انہوں آجے انہی دیر دا پولے ہیں انہوں آج دیسے ہے جلائے ساکھاں کھول دیا صارہ کیا ہے یہ دا پولے بڑھیں یا تیو دی آنکھ آج کھلی یا کہنا یا بھر آئی ٹھوک ہوئی ایک اگر درسو یا شادون نامیر المومنین علی 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 اللہ جو بڑی دیر تو جاری ہے جنہ آج میٹنگ کی تھی ہے اے نا دیا کھا جو نہیں ہے آج ہی تلیلہ صبح یہ ہوگیا اب پر ٹینشن جڑے پیڑے بھی کو لیا جائے جنہ مرضی وہ ٹینشن لے گئے ٹینشن بندے لے گئے اشادون نامیر المومنین و امام المتقین علی 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 اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل ایک نئے ادھے نا ذکر سکیتا ہے امیچ بیسے کہیں آنا چاہنا پرانے زمانے چاہنا کچھ عرصہ پہلے تقریبا یا آج ہی کدھر کدھر قاتل المشرقین ہوئی ہوں کدھے کدھے ہوں امیر المومنین امام المتقین علی 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 وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل ایک پانچ اوٹے تک ہم اصلا اعلان کیتا ہے اللہ دی توحید دی گوائی توباد تے مصطفیٰ دی رسالت دی گوائی توباد یہ کوئی بندہ میرے بان سمجھ دے پہ این نائے شرارت کیتی ہے باقی جو از آنچے لوگ نہیں آنے انہوں کوئی شرارت کیتی قرآن ساڑے سامنے انہوں توں شرارت نہ سمجھنے نہ کسے دیزت سامنے جیتے ایسی یہ پانچ عقیدے قرآن چو ثابت کر جائے گے پھر ٹھیک ہے نا جی میرا خیال ہے لڑائی تو نہیں ہے لڑائی آرگالی کوئی نہیں چگڑے آرگالی کوئی نہیں بیکھو جی ساڑھا کام میں دلائل دینا جنا میرا کام میں میں ہونے ہی کرنا ہے میں بہت کام انہوں کو دیاتھ نہیں پائے ساڑھا کام میں دلائل دینا ہے جتے گل کرنی پئی اتنیا میٹ گھنچ او تھے علماء نے کرنی زاکر نے زاکری کرنی خطیب نے خطابت کرنی مقرر نے تقریر کرنی ٹھیک ہے جی ایتے پرے بیج آپ پہ مجلے سوڑنی ہیں کہ نہیں او تھے بندہ زاکرہ ہوں ساتھ نے او تھے جٹاں بیانے ہیں اللہ دیا بندے آہ 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 دیا چند problematic اس سے بھی کہ وی جو ہو کام میں خطابت دی جائے س vì constantly منا میں دلائل دیا میں لائی میں campaigning میں لڑنا ہے میں لائل دا اچھا تو اڈا کی خیال ہے شام نو جڑے وکیل اندر سویرے پر تریخ ہوئے تو رات نو چھوڑی لاندے اندر تو بندہ پوچھے سویرے کی چھوڑی پر لاندے وہاں کے سویرے تریخ ہے وہ اللہ دے بندے ہو رات نو کتابہ پڑھ دینے رات نو دلائل واسطے کتابہ پڑھ دینے اور کتابہ انتخاب کر دینے بہت شکریہ قبلہ انتخاب کر دینے کہ اے بھی کتاب میں اے نشانیاں رکھی ہیں نا جی یہ بکیلہ دیا کتابہ جو نشانیاں لگی ہیں وہ یاروں نے نشانیاں رکھی ہیں اللہ دیا کتابہ نے او دے بچفر و باری باری پیش کر دینے کہ سر میں دلیل دے نا کہ جنہا اے فیصلہ ہو رہے ہیں اے دے متعلق میں ارز کر لگا اس قسم دا کیس ایک واری پہلہ ہوئی آیا سی اتھے فلان جا جنہا اے فیصلہ کی تا اس قسم دا کیس ہو دوں آیا سی فلانے اتھے پھر اے فیصلہ ہو ایسی یہ دا مطلب پرانے فیصلے بھی سامنے رکھ کے دلائل دیتے جاندے پرانے فیصلے آتے نشانیاں لائیں گے اور اتھے اے فیصلہ ہو ایسی اے اے وے اتھے فیصلہ ہو ایسی اے وے اتھے جاجے میں فیصلہ کی تا سی اے وے تیرا کی خیال ہے میں اتھیں تہنہ آیا میں نشانیاں لا کے آئے آئے آہے مولد وامی جزائی خیال دینے میں تو نشانیاں لائیں جتھے امامہ تے اتھے بھی نشانی لائیے جتھے بلائے تے اتھے بھی نشانی لائیے جتھے خلافت تے اتھے بھی نشانی لائیے جتھے امیر المومنی ہیں اتھے بھی نشانی لائیے نشانیاں جو پڑھ لیں جنہیں ہم حسابت کر سکے دلائل دنے اگے تو اڑے ذہن دے جا جنہیں فیصلہ کرنا سب تو پہلے شہادو انہ امیر المومنینا امیر المومنین اسا حضرت علی دے متعلق علیہ السلام دے متعلق مسجد جکھلو کے بھی اکھے ہے وہ مومنہ دا امیر کربلا بھی اکھے ہے وہ مومنہ دا امیر نجفج بھی اکھے ہے وہ مومنہ دا امیر انشاءاللہ جدو محقہ ملے کابیج بھی اکھانگے کہ حضرت علی امیر المومنین ہوں کوئی بندہ اعتراض کرے پہ تساں اچھا امیر المومنین نہ کی امیر المومنین نہ کی مومنہ دا امیر اللہ دا بندہ تیری اپنی مرضی آوے یزید نو امیر المومنین آگے کہ آب آتے مولا بھائی تیری اپنی کس ہے مرضی آوے گسے چو جانے کہ ہوں ستانواز دے یزید جیسے انو امیر المومنین آگے آسان تے انو امیر المومنین آگے جد مطلق امام حسن علیہ السلام انو کسے آگے یا امیر المومنین فرمایے وہ میں نہیں میرا بابا میرے مولا فرمادن وہ میرے بابا کو کہا کر کہ وہ امیر المومنین ہے کسے بندے نے مولا کو تشریف پوچھی وہ سا کہا مولا آپ سب مومنوں کے امیر ہیں آپ عام لوگ تو نہیں ہیں نا آپ سب سارا خاندان ہی امیر المومنین ہیں میرے مولا دا جواب سنوں گے حد ہوگی میرے مولا فرمادن ہم صرف اس لیے اپنے بابا کے ساتھ امیر المومنین کہلواتے ہیں کہیں یہ لفظ اپنی اہمیت میں پھوڑا سبحان اللہ میں ہمیں اپنے بابا نو امیر المومنین ہیں سکری میرا اپنے بابا جانتا میرا حسن ویر بھی اپنے بابا نو امیر المومنین ہیں اچھا پہلے تے امیر دا مطلب کی اجرد تبلیخی جماعترہ اندھنے انہیں چلی ایک امیر اندھنے امیر اندھنے کون نہیں پتا میں نو پتا میں سکول ٹیچر سانتے اتھے آگئے دو تین بندے جی میرے بانی اتھے آگئے اے جڑیاں گاما ہوں دیاں بابا دیاں ہوں نا چھو یہ کمیر بچو ٹگا ہے کمیر اندھنے اے جاں لوکانے پونے میں کھا جھو روٹیاں سنے بی بیاں صرف کھلو کے آتھے پیاں میں ہنچ بی بیاں بے کیاں نے اے جڑا تگا بے ڈا سرہا ہوں دیاں نا چھو گاما ہوں دیاں نارو کے ساں بابا جی دیاں پتا نہیں کوئی بسرگ نکتے اے اندھر وارج اندھنے ستے میں یقین کرو اپنے پینڈے کے بی بی بے کی اے ٹگین ہوا کھے ہا جی جی اے سندر نہیں یہ کونش ہے کوئی بسرگاں دی بجا تو اے دا مطلب ہے اللہ دیا بندیا جے ٹگیانے ہم پیران دی بجا تو وچھا تظیم دے کابل ہو جند ہے اے کوڑے دے مطلبی قدیقہ ہوگا اے میں نسبت ہی ہے کمینا نسبت ہی ہے بہت شکر اے جی رہا نسب اچھا میں لمبی نگا لو جا اتھے ہی لے انہیں اے موضوع بچھ رہنے ہیں امیر المومنین میں نا بالکل ساتھ ہے مومنہ دامی مومنہ دامی مومنہ دامی ہون جی رہا تبلیگی جماعت چمیر نا کوئی تشریف لائے میرے کس کورچ پیٹا سمیتے ہو آگئے تین چار بندے کرسیاں لیا دیں یہاں تو بہ گیا ہے کیا لگے جی تسیت تیچروں میں کھلنا ہی تھی ہیڈ ماسٹر تھے کہوں نے میں ہمیں آپ ہی چپڑاسی کہوں نے ہوئی میں ہمیں آپ ہی میں کہا اللہ دے بندے سوارے کھول دا بھی میں آپ ہی ہیں تشاہ انہوں بند بھی آپ ہی کرنا میں ہی ہو جانا چپڑاسی تسی گل کرو انہوں نے کہا دیکھو اللہ دے کام بھی کیتا جی اللہ نے بندہ کا لیا بھی میرا کام کرتا ہے تسی تشریف لیا ہے کہنے لگے دنیا اتھے رہا جانی ہیں بسکور اتھے رہا جانے ہیں بست اتھے رہا جانے ہیں میں کہا چاہ تیکھو اللہ دے کام بھی کر لو میں کہا حکم کرو کہنے لگے وہ ساڑھے نال چلو چھوٹی لائے کے سکوڑ لو یہ کوئی معاملہ بندہ تو چھوٹی ایسی لائے دیں بچ کوئی ساڑھے ہیں بڑھے لوگ اتھے چاری دن چلا کرو میں کہا فرقی ہو بھی گا اے چاری دینا بات آنو نماز بھی سہیہ ہوئے گی جنازہ بھی سہیہ ہوئے گا پھر تو آنو آئیت القرصی وغیرہ آؤ کافی تو آنو دین چاہ اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جی میں کہا جی میری گھر سن لو اے سکول دیں بچے اندھا وقت ضائع نہ کریے میں پڑھانا ہوئی ہے تو ساتھ جو سننا ہے میرے کو سن نماز سن لو جنازہ سن لو دعاوہ سن لو تو باقی کوئی صورت ناجڑیاں میں نے ہوں دیا نے وہ بھی سن لو تو سی تصریبی کر دے کوئی حدیث بھی میں نے ہوں دیا اے میں تو انہوں نے سنا دیا کہ میں ٹھیک ہے جنہ کو دین میرے کو لائے ماسٹر میں کہ ادھے مطابق میں کہتے ڈیوٹیو دینیے فریض ایک کوئی میں ہے وہاں میں اٹھے جانتے بچے اندھا بھی عرض ہوئے گا کہنے لگے تو ہنو یہ دی بڑی فکر رہے تھے آخرت دی فکر کوئی میں کہا آخرت دی میں نے فکر آیا کیوں نہیں فکر آخرت دی آئی کی فکر تس آج تک کی تھی میں ہاں چنگے کام کرنے چاہیے دے پیڑے نہیں کرنے چاہیے تبلیغی ساری یہ نہیں ہوئی سی نا وہ جڑی میں بیان کر شڑی پہ چنگے کام کرنے چاہیے دے پیڑے نہیں کرنے چاہیے اگلی گل تسا میں نو اتھے کھڑ کر یہ تس نیں کہ چنگے کڑے کڑے نہیں پیڑے کڑے نہیں میں کہا میں نے قرآن دی قسم پتا جا سارا کہ چنگے کڑے نہیں پیڑے کڑے نہیں تس سے آن دے ہو تو میں چنگے سنا دن یہ آن دے ہو تو پیڑے بھی ساری سنا دن میں نے پتا وہ بند ہو گیا وہ آخرت دے فرد تو آج تن اسی گل نہیں کر دے اسی فرنائج کرنے ہاں پیچھلے ٹیم کل اسی آنگ کیسی رات میں اتھائیاں تو میں کہا پھر تسی گلتے ہو گئی ہے اے نہیں کر امیر نو لے کے آن سلام اللہ ایدہ مطلب ہے جتھے عام بندے کو کم نہ چلے صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ پھر جڑا عوضوں لے آئیے انہوں امیران دن انہوں لے آئیے انہوں امیران دن لے بھی ایسا حضرت امیر المومنین نو مومنہ دا امیرہ کہنا قرآن تا میرا حد تھی نبی پاک دی پوری زندگی پڑھ رہے جتھے مومنہ نرکام نہیں نہ چلے آئے اوٹھے کلے ہی آب آگ رہے میرے بار شکریہ کے بار نبی نے پیج کے اے نہیں فرمایا کہ بہت بڑا مومن جا رہے ہیں یاد نبی آکیہ ہوئے خندہ کے چاہوے اہلو جی بڑا بڑا مومن جا رہے ہیں نبی نے فرمایا نا نا برد امان کل یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے سار اٹھاؤ یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے کلے کفر کے مقابلے میں جسے پچھے حضور کلے کفر وہ کیسے تھا اور کلے ایمان یہ کیسے تھا پیغمبر نے فرمایا اس جنگ میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کر کے پورا کفر ہی کٹھا کیا ہوا تھا آج ہم جنگ ہار جاتے تو اسلام ہی ہار جانگا وہ کل کا کل کفر جمع تھا یہ کل کا کل بندہ دے کر دو کلو دو دو بے تو بندہ بھی پنجی پرونے لے بے یہاں کیا پہ آج چاہ شاہ نہ بنایا آج دو دی لے ہو چلو دو کلو جکو تاہ کلو پانی پاکا چاہ دی پہلی پہلی پانی جاندی تو بندہ آج دو دی لے ہو سیدہ چھڑو پر آو ہمیں کلپو کے پہلے ہمیں پھوکا بہ مارو گے آگ بہلو گے شاہ دو دی لے ہو بندہ ایک بندہ نے وندر کھڑکے آندا ساڑے کارنا کول آئی کول ساڑے کار کول کول دا مطلب کی سارا باس آئی نہیں مطلب سی میرا سارے دا سارا کول سارے دا سارا رپیہ دو سو آئی نہیں تو ساؤگو نہیں وہ کڑ کے بھی پنجیر پہ یہ بندہ آیا ہے میرے کول کول ہون کول دا مانا تسا کیتا ہے تسا سواد میں نوں دیتا ہے ہون تسا میں نوں دیتا ہے میں تو ہڈر دو دو تپیرہ کرمائے کول دا متر بے سارے دا سارے دا نبی پاک نے کلے ایمان کہہ کے دسے ہے لو بھئیے سارے دا سارا ایمان یہ سارے مولا کو انہوں سے بھائی کھائی دے ایمان والا ہونا اور ہے کلے ایمان ہونا سارے دنیا میں مومن ہیں اور علی صرف مومن نہیں علی امیر مومنین ہے ایک آیت مجیدہ پڑھ لیے سبحان اللہ آیت مجیدہ پڑھ لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین ثابت کرنے ہیں پھر امام المتقین ثابت کرنے ہیں پھر کسی یہ رسول صاحبت کرنے ہیں پھر خلیفہ صاحبت کرنے ہیں بندے صاحب نام دینے پھر پھر احمد کلنا کو رہا گیا جنہیں ہوئے انہیں کرنے ہیں خیر ہوئے توڑی مرہا تو انجزائے خیر دے میرے عزیزو سورہ نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہے سورہ دنائیں انشاءاللہ منافقون تینہائیں اے جنہیں بندے کوئی پیرا پہندہ نا بہا میرے لوگ دیکھیں تیرا کی خیال ہے کہ سورہ منافقون ہے تو پھر بیچی ہے نا آج تو بندہ چومن لگتا ہے وہ تو موں پرہ کر لیں دے اے قرآن تیری عظمت صدقے آہ تو ایک ڈا پا کے تیرے وجہ جمین دیوی آجنٹ رومہ ہی جان دے رہے صدقے جان اے مہراتوں جزائے خیر دے لے تو ایک ڈا پا کے سورہ منافقون تمہیں اے بھی قرآن ہی ہے نا جی اللہ فرما دے میرے حبیب ایزا جا اکل منافقون جب تیرے پاس منافق آتے ہیں جب تیرے پاس منافق آتے ہیں میں اے جنے ساڑھے دوست نے میرے باند شیعہ سنیے تھوڑے کی تیر کے آن دے اندھنو میں آکھا کہ جدوہ تو اڑکڑو مرضی ہی آن دے نے یہ اکڑک دو ہوں دے نے بیسے یہ میں گھر کرنا مطلب تو اڑکڑو آم دیا ہوں دے نے جلو مندہ آکے گھر پھیر کریں اگری پیرا بوجھے دس آن دے کھڑو ہے نا اللہ فرماندہ ازا جا اکل منافقون اے پیغمبر جب تیرے پاس منافق آتے ہیں لکھ قرآن تے اتھوکو نبی آکھا کھڑو میرے کھڑو ہوں دے تو آڑی کیا بڑی بڑی کی نا سنے آجے اے حبیب جب تیرے پاس منافق آتے ہیں پہلے آتے ہیں مندہ نا دنیا کہ نبی کوئی منافق آن دے سامنے بھائی تو آڑی کیا بات میں سورہ منافقوں نے اے پارا جنب علی اٹھائیس ہوئے ہیں تے آرام نا دے کے پڑھ لیا جنب علی اٹھائیس ہوئے ہیں کدھی کدھی آپ بھی بہجا کرو گل ٹھیک بیان دا کے گل ٹھیک بیان اچھا ہوں بھائی چھنگا ہوں بھائی اچھنگا ہوں ساڑی کرشتہ دار ہے کراچی او جن تردی سوہر تو لے کے چون کھنٹے ہیں جو ساری دکانہ تو ریٹ پوچھ کے کھا رہا ریٹ پوچھ کے کھا رہا ریٹ پوچھ کے کھا رہا ان انا کیا کھالا تو ریٹ پوچھ دی جانے وہ ساکا چھنگا ہوں ریٹ پوچھے آ چھنگا ہوں اگوں پھر پہنا گھسا نہ کر میری یہ بیٹیاں گھسا نہ کر کئی باری گار لے سرا ہو جاندی پھر گھسا لگ دی گھسا کر دی ایسے گار گھسا لی دی کوئی ان پوچھے آ میری بیوی نے ساکا ریٹ پوچھ کے آجی نہیں ساری ریٹ دے پوچھے وہ ساکا چھنگا ہوں وہ پھر ایک در نا وہ نوہ دی چھلی سوڈا لے اس پیسے دیتے ہو ساکا اممہ تھوڑے نہیں ہو ساکا پتا میں نوہ ریٹ آ لے آوے دا مطلب ہے کہ کوئی بھی شہ کوڑ ہوئے تے معلومات بیسے چھنگی ہوں دے یہ تے پھر ریٹ شیڑ بھی پوچھے ان تے چھنگی ہوں دے تے جے کدھی قرآن پڑھ لے آوے آئے آئے تے بہت اچھا ہوں دے نا بہت اچھا ہوں دا جکیل کرو کئی ایسیاں گلہ نے تُسی داد دے شڑ دے ہو تے جیڑی گلتے سانو داد مل دی ہے نا وہ ایسی جا کے آنے پہنپرا ماندی مور لگی آنہو پہنپرا ماندی نہیں لگی ہوں دی وہ کئی باری تو ہڑی لگی ہوں دی مور پہنپرا کنو آنے پہنپرا جنابِ شبیر تو نا دی ہمشیر پراوی علیہ السلام ہے تے ہمشیرہ سلام اللہ علیہ حائے حدیثِ عشق دو بابست کربناو تمشق یکِ حسین رکم کرد و دیگرِ زینہ عشقی کتاب کے دو باب ہیں ایک کے لکھنے والے شبیر ہیں دوسرے باب کے لکھنے والے ان کی ہمشیر ہیں اے وے پہنپرا ماندہ صدقہ اے پہنپرا ماندہ کوئی شک نہیں دین پہنپرا ماندہ ہی صدقہ ہے اسلام اس لئے پہنپرا ماندہ ہی صدقہ ہے اے جنہ ساڑے کوئی حلال حرام دا نظام ہے نا اے پہنپرا ماندہ ہی صدقہ ہے ویسے یہ گلے کہ اگر بندہ گلی قرآن دی مخالفت چلکتا ہے تو توڑی داد دی وجہ تو وہ اندھا مور لگی وہ مور داد دی لگی تو انہوں نے ایک گلد ساں جنہی گل قرآن دی مخالفت چووے نا نبیر مور لاندہ نا ہمیر بور رہا ایک اور گل نصیحت دی کر دیں نصیحت دی گل بھی کر دیں اور میں اس عمر چاہا گیا ہے تقریبا کہ نصیحت دی گل کر سکتا ہاں کر سکنا میں تو گسہ کندی لوڑ نہیں میں ایک آدم دین میں پوچھا کبلا پی زیارتہ تے جائیے تک کمیں پتہ لگے ساڑی قبولیں وہ سا کہے کوئی مسئلہ نہیں ہوئی تینج پتہ لگے میں کمیں وہ سا کہے جنہ بندہ کربلا ہوندہ ہے نجف ہوندہ ہے شام جاندہ ہے تے زیارتہ تے ہو کے واپس جاندہ ہے اوہ کلہ بہتے سوچ لگے کہ جنہوں گیا ساں اوہ دو میرے چی برائیاں کنیاں ساں میں بچوں ایمیاں چھڑ دیتی ایمیاں میں چھڑ دیتی اگر ایک دو بھی بچوں سمجھے اے میں کی کرتا ساں اے میں اگر چھڑ دیتی نا بچوں ایک دو ایک دو صرف چھڑ دیتی زیادہ نہیں سمجھیں قبولیتہ آگاز ہوگی سبحان اپنا مولا قرآن جزائے خیردے ویسے سیر سور کر کے ہونا ٹھیک ہے وہ تو کفن لے کے ہونا بھی ٹھیک ہے وہ تو تسمیہ لے کے ہونا بھی ٹھیک ہے کھا کے شفاہ لے کے ہونا ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے کسے پہلے کربلا چھونا وہ تو ناکست شامہ ملتی ہیں چینہ دیا تھے چنگیاں بھی ملتی ہیں کسے بی بی کو کوئی تو بٹا آم جیا نا دو صدہ لیا کے دیں یا کی تبرک ہے ساڑے کا رہی تھا تبرک آیا سی ذرا سستی سی چاہتا وہ ساکر میں واپس گرمی دنوے ہی لپی سی میرے مجھے انگوٹی سستی کی سر لیا کے دے ہو تبرک دے تبرک اندر میرے عزیز دوستو جنہ میں تبرکات لیا کے حضرت امام حسین علیہ السلام دے روزے دا علم حضرت عباس دے روزے دا علم بندے اتھے پیسے دے کے او لوا کے تے نوے پیسے دے کے ہوں دے کہ اے برکت واسطے فانو دے ہو ساڑے واسطے بہت بڑی بات نہیں کہ جنہ حضرت عباس دے روزے دا علم ہوئے تو شبیر دے روزے دے لہنندہ ہوئے اسی انہوں الحمدللہ سالچ کدھی کدھی برامد کرنے آج اس کی زیارت ہوگی جو حضرت امام حسین کے روزے پہ علم لگا ہوا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے گھر میں وہ علم رکھا ہوا ہے جو شبیر کے روزے پہ لہراتا رہا ہے لیکن ہمیں یہ سوچ نہ ہوگا کہ اس کا علم کا ہمارے گھار میں ہونے سے میرے کردار میں کتنا اثر پڑا میرے بھائی میرے بھائی یہ مطلب ہے قرآن بھی پڑھنا وہ چنگا ہوں دا ہے وہ تھا ہی سنم ہے چنگا ہوں دا ہے قرآن پڑھو چنگا ہوں دا ہے تسی قرآن روز دی ایک قائد دا ترجمہ نہ پڑھ لو نا جی تو انہوں پتہ لگ جا کرے گا پییا کہڑا مولوی صحیح پڑھ رہے کہڑا غلط پڑھ رہے کہڑا شاہری صحیح کر رہے کہڑا غلط کر رہے اگر تسی بھی مہربان ہو ذرا تھوڑی جی مہربانی کر رہے تو قرآن دے مطابق ہونا چاہیے قرآن دے مطابق امیر المومنین پہ پڑھنا تو میرے ہاتھ تیر کے آجے انشاءاللہ امیر المومنین تیر رہے امام المتقینہ آسارہ کام فرق گئی رہے گا کیونکہ میرے کو اس ورنے انتیمنٹ ہو گئے یعنی کنہ پڑھنا ہے جی پوچھا جی کنہ وجہ برامت بھی کنہ وجہ برامت بھی صاحب دلہ دس سے آجے میں ٹائم دس دے جائے تسی توجہ ہے جی نا ٹائم آجندہ تسی سنو اے تھے تو ان صاحب لگ گیا نا میں جی ڈیس گالی شہیڑ لئیے جنا مرضی پڑھ لوں پہلا امیر المومنین فر امام المتقینہ تیفر قاتل المشرقینہ فر علی الولی اللہ تے فر وسیع تے فر خلیفہ تے فر بلا فسل ان جنا مرضی وہ فکر ہو جو میں پڑھنا لیکن مغربی قریبے تو میں زلجناتی برامت شبیعہ زلجناتی برامت کی بھی ہے میرا خیال ہے کہ میں انہوں ہوں قریب کرم دی کوشش کرنا مجھ گسم یار زندہ صحبت باقی بہت شکریہ بڑا اچھا سماعت فرمائے اذا مطلب ہے قدی قدی قرآن ہے آپ پڑھنا چاہیے تھا برکے مہمشہ پڑھنا چاہیے تھا لیکن قدی قدی زلجناتی اچھا اللہ فرمائے دا اذا جا اکڑ منافق ہونا جب تیرے پاس میرے حبیب منافق آتے ہیں اذا مطلب ہے آن دینے آن دینے نبی پاک پر منافق آن دینے مربانی اچھا قالو تو وہ کہتے ہیں اذا مطلب ہے نرے آ کے بیانی ریندے گلہ میں کر دیں قرآن ہے جو پڑھنا چاہیے تھا جو میں میں پر پڑھ قالو اور کہتے ہیں کی آن دینے کنوں آن دینے نبی رنگ نہ شہدو میں کھلوندیاں سارا کیا سی ایک بندہ آکھے تھے آشہدو یاد آگئے زیادہ بندے راڑ کے گواہی دیں تو انہوں نے نا شہدو اتھے نا شہدو ادھا مطلب منافق کہہ کرنی تھی زیادہ آگئے تیر سارے اوہ آکے آندھے کی سنگ آتے ہیں اور تجھے آکے کہتے ہیں نا شہدو انکا لرسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مسیح تے کاندگے موں کر کے آکھنا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ پیغمبر دے موں تے کھلو کے آکھنا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں قرآن پہ پڑھنا میرے نہ تعاون کرنا گل پہ کر دیں نبینا کسی گواہی دینا ہے کہ تُو اللہ کے رسول ہیں ایک گال سچی ہے کہ نہیں کیا بات ہے تُوہرے بولنے سچی بھئی گال سچی ہے بھئی میں گواہی دینا ہے تیر کے سچا شکریہ شکریہ سچا تیان رکھا جی میں سالتے ہیں تیان رکھا میں گواہی دینا ہے تیر کے سچا اے زلہ سالتے ہیں زلہ گجرات اے بھی ٹھیک ہے ہاں نہیں تو ساں میرا خیال ہے کیا تھا آچھا چھے بجے ٹھیک ہدا کنٹا ہے یعنی بطیمنٹ ہو گئے ایک کنٹا پڑھا تیر برامدگی ہو جائے بس کو حق ہو جو فرم میرے بار نہیں کھو نہیں کھڑی کھڑی جی میرے بار ہم گواہی دیتے ہیں کنوں پہ آن دے ہیں اچھا گل ٹھیک پہ کر دیں رسول ہے نہ ہو اللہ دے ہی رسول ہے یہ دا ہم نے گال سچی پہ کر دیں گال سچی پہ اللہ کیوں اَوَلَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ اور اللہ جانتا ہے کہ تُو اس کا رسول ہے اللہ جانتا ہے کہ تُو اس کا رسول ہے اگے سوا دے اللہ فرمانا وَلَّهُ يَشَحَادُو وہ گواہی دے رہے ہیں نا کہ تُو اللہ کا رسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تُو اللہ کا رسول ہے اگر اللہ فرماتا اب اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جوتے ہیں کیا بات ہے بھئی تو اِنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ جیو اُن سوادہ ہونا گئے ایتھے میں نا لے کے رکھے سا ہوں دیتے سا ہوں میں نوں کسے مہربان اے چوری افضل صاحب نے چوری ممتاز صاحب نے چوری مشتاق صاحب چلو اِنَّ دی مثالی دے لیں اِنَّ دے اُن نا میرے سامنے میں پیانا حضرات میں گواہی دے نا تیر کے اِنَّ چو چوری افضل صاحب یا چو دی ممتاز صاحب یا مشتاق صاحب اوہ اُتھے کھوٹھے تے کھڑے ہو جائیں اوہ فرمان حضرات سانو پتا ہے تیر کے یہ جن مثال دی سمجھنا آئی انہیں قرآن دی کے میں آئی قرآن دا مجھے بہت شکریہ میں پیانا حضرات میں گواہی دے نا یہ تیر کے میں تیزی لائدہ گجرات اوہ کٹھے دیکھ لوگے گھڑا حضرات سانو پتا ہے تیر کے میں تیر کے میں تیر گجرات بھی زلائدہ ہے اے چوٹھا جے بڑی باریکی نرز ہوئے آئی لہے بندہ پیانا پہ کر دا میں مثال پہ دینا یار ہون تسیب آچھا شکر میں نے وہ کائش اٹھا نا سمجھنا جو میرے پانے میں مثال پہ دینا یہ دہ مطلب کی ہے میں پیانا میں گواہی دینا ہے تیر کے ہونے چھ باریکی کی ہے بابا جی بہت شکریہ ادھے چھ باریکی ہے کہ چودری پہ سمجھ دینا ہے گال سچی پہ کر دا ہے بندہ چھوٹھا ہے سبحان اللہ گال سچی پہ کر دا ہے تے بندہ چھوٹھا ہے کدھرے ایسا نہ ہوئے کہ تیر کے ہونے اس سچی گال دی بجا تو انہوں سچا ہی نہ مان جائے راضیہ جی بھئی کیا بات ہے تیر چھوکے گال سچی پہ کر دا ہے تے تیر کے ہونے بندے کدھرے انہوں کدھرے سچا ہی نہ مان جائے گال چھوکے سچی پہ کر دے یہ سویرے پنیا بندے کدھروں تیر کے ویزیاں دے پیسے لائے کے نس گیا تے جواب آسان دینا ہے چھوٹھا ہے تو انہوں پتہ ہے سی نہ تے پھر توہاں سانوں دسے آگے ہو نہیں بچہ رہی ہے کہ انہوں آکے توہاں پیسے دیتے کیوں سانوں وہ جو سچی گال پہ کرتا سی آسان صاحب لائے جی تو تیر کے ہونے گال پہ سچی کر دے تے بیزیاں نہیں کہ تے سچی کر دا ہونے 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 چھوٹھا ہے کہ بندہ چھوٹھا ہے جنے بڑے منافقہ کہنا تُو رسول اللہ برمایا کہنا سچی ہے بندہ چھوٹھے جنے صد کے جانا صبحان اللہ جی کہنا سچیاں کر دے نہیں بندے چھوٹھے نہیں انہوں نے کہا سوا داؤں گیا پتا نہیں تو اٹھتک بھی آئے کہ نہ کئی باری بے خوز یہ ہوں دا کہ یہ ساڑھے پینڈے کا بندہ بوتل پہ پینڈا سی تو ادھر آنگے دا سفید سی نازک جا بچہ بوتل پہ پینڈا ہے پیپسی دی تو پھر جو پیتی ہو اس نے ایک بندہ بچارا جس کاٹکہ دی پیتی سی زندہ آجے تو پھر وہ کیا کیا جی دنوں جاندی ہو وہ کی ٹھانڈی باندی جاندی ہو مصرح پہ بندہ اندازہ ہی کہا سکتا ہے کیا بات کئی باری بندہ گال سچی کرتا ہے تو آپ جو اٹھا ہوں دا ہے انہوں نے میں سواد تاہاں آکھ ہے کہ کئی بندہ تھی پینڈے کوئی پینڈا تھی سواد کوئی نہیں ہی دے نہیں انہوں نے سواد کئی باری عسرہ نہیں ہوں دا ساڑھے نہ عسرہ ہوں دا ہے خطیبہ نہ لزاکرہ نہ ساڑھے سارہ نے عسرہ ہوں دا ہے کئی باری اسی جنہ سواد سانوں گالدہ آیا ہوں دا ہے اپنے ذہنے تو ہاڑے تک اسی پہنچا ہاں نہیں سکتے کنورٹ نہیں کر سکتے ساڑے کوئی لفظ اسرا نہیں ہوں دے یا طریقہ ہوں نہیں سانتے آگیا ہوں دا ہے وہ گو تو ہاں ہوں کنورٹ نہیں کر سکتے دے پھر جو تو سی داد نہیں دے دے پھر اسی آنے آپ پہ اپنے گناہ ماندی ماں پہ مانگے ای بندہ پوچھے تو مانگے آپ اپنے گناہ مانگے کوئی پوچھائی نہیں جانتی لو جی جیڑا سواد میرے اندر ہے میں شیعہ سنی اہل دوست دوستان ہیں وہ سواد پہنچانا چاہنا پر اللہ کرے کہ میں پہنچانا ہوں مانگے پھر میں اپنے گناہ ماندی ماں پہنگاں گا میں توہنوں کوئی نہیں آکھرنے گا لو جی اوگان سنو جی اوہ کی بہت شکریہ کی بلا میرے اندر ایک سواد ہے یہ دہا مطلب ہے اس قرآن دی آئیت تو فیدہ اٹھا کے بندے مہربانی کریں کہ مرنے سے پہلے پہلے پوری تاریخ پہ نظر رکھ کے ذرا دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو صرف سچی بات کرنے والے کو آپ سچا ہی بانیں مانگے پہنچانا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بات سچی ہوتی ہے بندہ صدقہ جامع جھوٹا ہوتا ہے لو جنہ پہلی اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب آئے 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 کیوں یہ کہتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے اتخذو آئیمانہم جنتن اللہ فرما دے اس لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے یہ جبوں گا لن دیئے سمجھ دیرے پھڑے جان لگے ہیں قسمیں قسمیں یہ قسمیں اٹھاتے ہیں قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے فَسَدُّ أَنْ سَبِيدِ اللَّهِ اور یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے کو مانگا لگا رابی اللہ جڑک دے رہے تک قسمیں جگ جگ کے اپنے ایمان نصابد کر دے رہے قسمیں نہ ٹھال دے طورت رکھ لیا یہ تھے لوڑ پڑی میں نو قسم جے قرآن دی میں نو قسم جے خدا دی میں نو قسم دے رسول جی جیڑا بہت یہ قسم ہے چکے نا وہ جاتے ہیں ہم نے کھڑا جیڑے دہلکار ناکار 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 بہت یہ نہیں بہت یہ قسم ہاں کیوں خالق کائنات فرمان دن حبیب اِنَّهُمْ سَاعَ مَا قَانُوا يَعْمَدُونَ اللہ فرمان دا تحقیق برا ہے کام جو یہ لوگ کرتے ہیں میں کہہ اللہ کہوں نے فرمان دا اللہ فرمان دا حبیب آتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں تیری رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں لیکن ہم نے ان کے دلوں پر مہرے لگائی ہیں ہم نے ان کے دلوں پر مہرے لگائی ہیں فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اب یہ سمجھیں گے نی اللہ جنہوں مور لاندھے نا وہ تو بندے نو سمجھ نہیں ہیں کوچھو بھی کریں جنہوں پیغمبر کو انہوں سمجھ نہیں ہوں گی انہوں گجرات آلے سمجھانے دو روپے ہیں تو انہوں سمجھا کے چھڑنا ہے بلکل چھڑ دے ہو اللہ فرمان دا ہم نے مہرے لگا دی میں کہہ اللہ پاک و نبی پاک وڑا ہوں دے نے نماز بھی پڑھ دینے روزے رکھ دینے تے تسی کو مہرے لائی ہوں گے وہ کرو ہوں گے نے فرمایا میں کدھی کافر تے مور تے نہیں لائی نہ کہتے یہودی تے نہ کہتے عیسائی تے انہوں سے لائے میں یہ کہوں گے اللہ فرمایا میں دعوت اسلام دیندہ میرا نبی آؤ کلمہ پڑھو آؤ توحید نو منو آؤ قیامت پاڑھو میرا نبی تھی آئے ایک بندے نو مسلمان کرو تو تیرا کی خیال ہے بندہ مسلمان ہونا آیا تو میں ایک کو مور لائے کہ کو موسلمان ہگڑے کروں بس ایک جملہ اجتے فرازان سننے ہاں میں کہا لائے کون نے فرمایا یہ وہ ہیں کون ذالکائی بینہم آمنو سمہ کافرو یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ایمان نہ لانا اور ہے ایمان لا کے پھر کافر ہو جانا آور ہے انہوں ذہن سے رکھو ازان سنو اللہ ہم سنو ایک مرتبہ پھر صلوات بلند آواز اللہ ہم سنو صلی اللہ محمد و آلم میرے پھر نو جی میرے کو اس ویلے بتاری منٹ ہو گئے نے تھوڑے منٹ باقی نے انہوں میں گفتگون مکمر کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو ایمان لائے تھے سمہ کافر پھر کافر ہو گئے قرآن چیز کافران تا ذکر موجود ایک کافر نہیں یہ ایک کافر نہیں یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے پورے قرآن چیزہ انہیں واسطے لفظیں وہ کافرہ واسطے نہیں میں ذمہ داری نہ کر رہا ہوں اللہ فرماتا میرے حبیب یہ تیرے وہ دشمن ہیں جن سے بچ کے رہے ہیں تو اڈا کی خیال ہے یا میرے عزیزو کافر کو بچنے چاہیے یہودی کو بچنے چاہیے انسارہ کو بچنا چاہیے دشمن تھے دشمن ہی ہوتا ہے لیکن کسے دے متعلق اللہ نے اس تاقید نار نہیں آکھا جس تاقید نار منافق دے متعلق آکھا منافق دے ادھا مطلب ہے جنہ منافق خطرناک اسلام واسطے مہربانی مہربانی نبوت واسطے اڈا کافر خطرناک نہیں منافق ویسے خطرناک زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ادھا پتا نہیں ہوتا ہم اللہ کتھوں سے کرنا ہے تک میں کرنا ہے قدیعہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے قدیعہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک نہیں وہ نبی پاک میں ویسے قرآن تیاثرہ کے گھر پہ کرنا میں آخری ایسا مجلس دیں نبی نو پتا ہوتا سیاں کتھ گتھ بیٹھ لے سار اٹھاؤ یار آجا تُسی یہ گلدس ہو جنو آکھ سیئے بندہ پہ اہدے کلو باشک کریں انہوں پتا ہوتا ہے نا اہدے کلو اللہ فرمایا ہے انہیں کلو باشک کریں تبتہ نبی نو پتا سینا ہے انہیں تُسی میں نو آکھو آو دے کلو باشک کریں تبتہ میں نو سمجھا ہوتا ہے تجہے تو اسیاں کو کسے گلدس پاتھ کریں بھئی تو آڑی کیا بات ہے پہ کسے گلدس پاتھ کریں یہ فکر ہی موہر ہے کسے گلدس پاتھ کریں اہو دے کلو پاتھ ادھا مدر نشان دے یہ اللہ کیتی سی کیتی سی نبی پاک نے نا حضرت حضیفہ نو بارہ منافقہ دے نا دسے سر جنہ نبی دے تھڑا دیتا سی بولو یار حضرت حضیفہ نے فرمایا سی میں ڈیچیاں سنجانیاں نے حضور نے فرمایا میں بندے سنجانے نے میں تنہوں بارہ دے نا دسنا جنہیں میں نے قتل دے ہی رہ دے نڑ بیٹھے نے میرے رائے چھے آئے بھی میرے نا جہاں تنے تے رائج میں نو قتل کرنا چندنے علی نال نہیں سا یہ دے مطلب ہے نو نا حکاں دے پیغمبر نو پتہ ہونڈا سی پتہ ہونڈا سی وہ صحابی دے پیر چھوما جتی لے پہتے جتی چھوما کبر لے پہتے کبر چھوما یہ دی کبر دی مٹی سر جبا ہاں تیرے سیانیاں انتو صدقے اس رسول پاک مسجد چکھلو کے پوچھے آ جدو تسی نا حضور ہو پھر کی میں بدا لگتا منافع کے نوان دے کیا بات ہے بھائی سانو تے بدا نہیں لگتا اسی کو نبی تے نہیں نا سانو وی تے نہیں نا اندھی فتبال آلی بن ابی تالے اجھے گل پہ کردہ سیتے علی اندر آئے حضور نے فرمایا یا علی آجو علی سامنے آئے آئیں صحابہ بیٹے سانو مشکات شریف بحوالہ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث دا نمبر دو سو چالی ترجمہ اور تشریف علامہ بحید الزمن اہل حدیث پیغمبر نے فرمایا علی کہہ دو علی بتا دو حضرت علی نے فرن فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم صحابہ بیٹے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے کومپل کو ظاہر کیا ہے صدقہ جامع مولاد آئی جزائی خیر دے وے یہ تو میرے مولادے کہنے شروع کی تھی مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے بیچ میں سے اس دانے میں سے کومپل کو ظاہر کیا ہے اس مخبرے صادق نے مجھے کہا ہے کہ علی کوئی بندہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے کوئی دو جسے پھوز نہیں رکھے گا سوائے منافق مومن اور منافق کی پہچان کا نام علی علی ہے ادھا مطلب ہے جو مومن اور ہوتا ہے امیر المومنین اور ہوتا ہے مومن پہ شک ہو سکتا ہے کہ مومن ہے یا نہیں ہم علی کو امیر المومنین اس لیے نہیں کہتے نعوذ بندہ کہ ہم نے ایمان اس میں دیکھ لیا ہے نہیں نہیں علی وہ پیمانہ ہے جس سے مومن پہچانے جاتا علی وہ پیمانہ ہے جس سے مومن پہچانے جاتا اس واسطہ کے اشہادو انہ امیر المومن ان فرقے کے سوالے امام المتقی اے جڑے بغزِ اری رکھ دے لیں او بھی نبی دے دشمن نے تو باقی کافر ہوئی لیکن اللہ فرمایا ہے نا کنوں بچیں اے گار سچی ہے جدوں تک کافر نبی نہ لڑ دے رہے ہیں مردان دی گارے ہیں مردان تک رہی ہیں جدوں تک کافر تے مشرق پیغمبر نال کے بلا لڑے ہیں تے یہودی لڑے ہیں اس وقت تک کافر دی گارے ہیں کافرہ نال رہی ہیں تو اسی طرح میرے نالے کوئی رڑ کے جواب دیو صحابہ اکرام بھی تے میدانہ جنگاں چاہوں دے سم صحابہ اکرام شہدات بھی آئے ہیں ستر شہید نے صحابہ اکرام شہید نے صحابہ نے نہیں قربانیاں دیتی ہیں دیتی ہیں نہیں شہید ہوئے نہیں اینے صحابی شہید ہوئے نہیں تے اہلِ بیتِ اتحار چھو تے آلِ ابراہیم چھو حضرتِ حمزہ جیسے شہید ہوئے نہیں ایک قدی کتاب ماتے بیک اکرام نال سوچیں اینیاں شاتاں یاں نے ستر شہید ایک پرڑچے ہو گئے ہونا تے سوچو اسے کار 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 سوک کنا ہو گئے گا لیکن کافرہ نے صحابہ انہوں قتل کیتا ہے تے یاں تے صحابہ دیا محفوظ ہوئے ہیں بدر ہوئے یا اہد ہوئے خندق ہوئے یا خیبر ہوئے صحابہ اکرام بھی قربانیاں دیتی ہیں تے آلِ رسول بھی قربانیاں دیتی ہیں جدو تک کافرہ نال نبی دلڑائی ہوئے آل دیاں تیاں بھی محفوظ تھا صحابہ دیاں تیاں بھی محفوظ تھا سانو دکھ ایک کھا گیا ہے کہ تل کیتا سانے تے کربلاہ پہنے نواندے دفنالو بھی رہا ماما نواندے دفنالو بھی رہا آہ پردادار بیٹھے نے پہن پر آدھا رشتہ وکھرہ ہی ہونڈا پر یہ جڑے پہن پر آدھا کربلاہ آئے نے انہوں کو وکھرہ ہی رشتہ سے جدن حضرت علی اسے اپنی بیٹی دی شادی دا ارادہ کیتا ہے بی بی پاگ نے فرمایا جی کٹے بولتے سانے بابا جاننا بابا جاننا بی بی پھر ماں تو بعد بولن لگے نا زیادہ پہلے تے والدہ ماجدہ ناڑی جال کرتے صدقے تے جدو حضرت عمیر الممنین نے صلاح کیتی نا حسنین شریف ہیں نا کہ اپنی بیٹی زینب دی میں شادی کرنا تے پر آمان پہننو خبر دیتی تے ایک دن آ کے کھڑے ہو گیا کور پردے میں جی تے فرمادے نے بابا فرمایا اس کرو پر جان فرمادے نے دور کوئی نہیں سامنے کہا رہے تے چاچے دے پتر دا دور تے میں شادی نہیں کر رہے مریتی ایک کی حویلیہ بنو آشم دی اس سے خاندان دے ویچی تری شادی کرن دا اور سامنے کہا رہے دور تے نہیں بی بی نے کے جملہ اکھیا میں نے کہی تے آتی بی بی فرمایا بابا پا میں سامنے یہ کہا رہے لیکن اتے حسین تے کوئی نہیں نا حضرت امیر دیاں کھا چھا سو فرمایا تُبے پہن پراہان دے میں پیار تو صدقہ جدائی نہیں برداشت کر سکتے انہی کو بھی نہیں کر سکتے تحجر دے بھے بھی تُسا کٹھے آنے فجر دے بھے بھی تُسا کٹھے آنے صبح میں ناشتے تے کٹھے آنے فرمایا جمیں ہی ہے اممہ میں نوہ کھا سی تیرے ویرنو رات نوہ پیاس لگتے تے میں اممہ نوہ کھا سی اممہ جدو پیاس لگی نا تو فکر نہ کریں میرے ویرنو دجی باری آکھان دی روڑ نہ پھوئے ایک باری آکھے گا تو میں پانی لے کے آ جاؤ اممہ ناڑ میں بات لکیتا ہے وسیعتا چاہ اممہ نوہ کھا سی شبیر مولانو نا قدر تن کے بلا پیاس زیادہ لگ پہن پہن دی سا جہا پانی ماں کا بات اب آد رب وہ والد دے شادت تو بات یہ پہن پانی پہن دی فرمایا جنوہ شبیر تھی ایک کا فکر دلئی نا بابا فرمایا جنوہ اسرہ کرنے ہوں میں گل کرنا ہوں حضرت عبداللہ ابن جعفر نوہ بلا کے جنہیں دمار بنوارے سر میرے مولا تھے میرے مولا فرمایا جنوہ بیٹا مہترہ کی لگے میں فرمایا سب تو پینا تسی مومنہ دے امیر ہو امام المتقین ہو بسی رسول ہو تے خلیفہ ہو رسول دے تے میرے امام ہو رشتہ داری بات دکھا لے میرے تسی آقا ہو تسی حکم کرو فرمایا بیٹا صرف انہیں گل سی یہاں باڑے جنے پیون دیں گلنہ اورتاں نظرہ کر دیں سارے ادھے گڑائیں نے حضرت عبداللہ نے لیکن پھر بھی تھی ہے لہ تفصیل دہ تیان میرے کو مک گیا ورنہ میں دس دہ کے پیغمبر نے اپنی تیٹورن لگیا حضرت علی جیسے امیر نو سائٹ کر کے کیسے یا علی تین دس سندھی لوڑ کوئی نہیں تو آپ حادی یا دین ہے تو دین لکان نو سکھانا ہے پر پھر بھی ذرا خیال رکھیں میری بیٹی باپ دے دن رکھے لڑے باپ بیٹھے ہو حضرت ہے صدقہ قدیل حضرت امیر نے فرمایا بس ایک کو کہہ لے کہ بیٹا میری پہجڑی بیٹی ہے نا وہ ویر تو جدا نہیں جی ٹھیک ہے جدو مرضی ہیں ان جدو مرضی جاں کوئی رکافر نہیں فرمایا نہیں ایک اور گھر نہیں وہ پتہ نہیں ان میں پتہ پتے امامہ دے علمِ غیب دے کائلین کے نہیں یا بندک میں سوچ دے نہیں حضرت امیر نے گھر گی تھی فرمایا جدو قدیش شبیر لمبے سفر دے نکڑے نا اوہ دو میری تین تو روکنا نہیں کیونکہ حاکم روکے تو معکومہ جا نہیں سکتی مرد روکے نہ گی اوہ دا والد بھی آکھے نہ آکھے اس بچی دا تا پھر بھی شریعت دا حکم ہے کہ حاکم تو بغیر بی بی بار قدمی لگ سکتی فرمایا میری تین شریعت تو واقع ہے دستان دیلوڑ مسئلے کوئی نہیں اے عالمہ گیرے مولم ہیں ایک خدمت بیٹا تیری انجی کرے گی جو زہرہ نے نبی دی بیٹی ہو کے میری حرمت کی تین صرف اینہ کرنا کہ جیسے شبیر کی تھے لمبے سفر دے پکا پکا ٹھو روپا بھی ہائے آکھا جائے اے نا ڈکی نہ آئے اے روکی نہ آئے کہنا کا گن مکے بی بی نوہ کھا میرے مولانے بی بی خوش ہو گیا فرمایا جدو کدھی حسین لمبے سفر دے جان گیا تو انہار جائیں گی عبداللہ جائے یا نہ جائے بی بی فرمایا بابا ٹھیک ہونڈ ماؤ گل کر لگا تو انہار جائے 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 لگا سوچو ایک ور اس گارنو اے جیڑی ایک کاروے چیرنی جدائی برداشت نہیں سکر دی اے دس مورم دی دیگرنو ٹھو رہے ہیں اس دے میں ہو رہے ہیں آباد رو جیجی میں ٹھو رہے ہیں میں پڑھا جی بی بی کھلوتے سر اندر لی کناتھ باہر لی کناتھ رہا باہر سی آئی تھے ایک کناتھ سی خیمیاں دے دوارے باہر ایک وکھری کناتھ سی اے توڑیاں پردیاں تو صد کے آئی تھو بی بی نے ٹو رہے ہیں بیرنو کانڈ پہ بی بی بین دی سی بیر دی کانڈ پہ بین دی سی جتھے جا کے گیٹ ہے نا جی جس رہا سمجھو کہ اتھے جا کے باہر لی کناتھ آگئی اتھے جا کے میرے بین دے ہو پہ اتھے جا کے شب بیرنے پلٹ کے ویکھے جلے نال سان نا میرے انہیں دی ہائے لگلی وہ تھو پلٹ کے ویکھے ہیں تے پینہ جے کھلوتی اے وہ پینے جلی رات دی جدائی گی پڑھا حضرت امام حسین علیہ السلام وہ تھو پلٹ کے ویکھے ہیں تے زہرہ دی لادرین وہ کھلوتا ویکھے ہیں تے ہمشیر تو پہلا ویر رو پیا جلے تو شبیر روئے ہیں فیضہ نونار لائے کے بی بی جلدی جلدی قدم اٹھانے میرے مولا دے کوئی آگیا فرمائے امام دے جائی ہوتے رہا اگر میں صبح تو لائے کے دیگر تک لاشیں اکٹھیان کیتی ہیں میرا حسنہ تے تو بہے کیلئے ہے نا ہاں امام دے جائی فرمایا میں تنوے گلدہ سا میرے چلی دا خونے تے زہرہ دا دو دبیتے امام دے جائی لاش میں تیری بھی بیکھنڈا حسنہ رکھنیا ایک مہربانی کری میں مک گئی ہوں رو ہی نہ میرے سامنے رو کے نہ نکڑی میرا چاندہ تیاری ہوگی رو کے نہ نکڑی فرما دے لیں کچھ تو صحیح نہ کیوں رویا فرما دے لیں بابا موت تو دارتا سی نہ میرے بھی دارتا تجھے روئے کیوں وہ موت تو اٹھے گی کچھ بھی نہیں فرما بلکل ٹھیک آکھیں امام دے جائی روئے کیوں وہ دکھ سو نا پہنڈوں نہ سنائیں گا تکنوں سنائیں گا آئیتے میرے مولا فرما دے لیں امام دے جائی کدی یہ گل میرے سر تے موک جاندی ہائے ہائے فرما دے لیں موت تمہیں نو گے جا لوڑ بھیل تے بار آجا سرگے جاما ویر در گیا تھے ہم شیر کناتے اندر کھڑو گئی بی بی فی جانو بی بی گیا کہ اب بار کھڑو گے تھا سمیرا ویر کی تھے ہون زیادہ ٹائم کوئی نہیں بار کھڑو گے بی بی فی جانو بی بی ہون ترہ ویر چار قدمہ تھے امام ہون بی بی ترہ ویر دس قدمہ تھے امام ہون بی بی ترہ ویر دی نظر میمنہ تھے امام ہون ترہ ویر دی نظر میسلہ تھے امام ہون ترہ ویر دی نظر امام ہون فرما ترہ ویر دی نظر کربے نشکر تھے امام ہون میرا ویر کیتے بی بی برماندی ہے پہ بھی ترہ ویر کربلا دے ٹپے ہلو پہ جاندے اماں ہونے ٹپے تیرے دکھوں کے اندر بھی سن دیئے ہمیشہ جی بھی شردی نہیں تھی اگلا جملہ بڑھا اکھا سی جنہوں حضرت فضلہ نے کہ بی بی ترہ ویر نے تلوار دے دستے دہا تھا رکھے حیران ہو کہ بی بی برماندی ہے اماں میرا ویر تلوار پہ کردہ ہے تیرے اپر دیا تو صدقے بی 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 برماندی ہے ہاں بی بی جان تیرے ویر نے تلوار نیام جو بار کر لی ہاں اماں ہونے ورماندی ہے صدقے تیرے ویر نے سجے ملد دو تلوار اچھی کر رہی اماں ہونے لڑنے گا میرا ویر بی 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 برماندی ہے بی 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 آجے لڑنے لگے آجے کوئی گل پہ گردنے کان لاؤ جنہ زہرہ بھی تھی نے کان کنات میں نار رکھے تیرے اچھی پیجی ملدکہ اوہ سب میرا جوان ویر کر دھتا آجے میرا بی آمان وی برماندی ہے آجےALI پہ سائدی جنگ دیکھو صدقے جانب آباندہ پہ آؤ جنہ ویر نہیں لے اس کلے پر آدی جنگ دیکھو اور جی نے تُساں پتر مارے دے اس گلے پہ عوضی جنگ بیکھو میں دتوانوں دساں میرے ہاتھ تھے جو ظلفقار ہے میں علیدہ بیٹاں میں محمدہ نواساں جنرل شبیرہ کے اتیار ہو جاؤ میں ظلفقار لے کے آ رہاں رو کے بی بی برماندی لڑنا زیدہ عباس روح صدقے جاناں زل کی فرق بارہ میل دورے کر بنا تو شبیر دے پہلے حملے نار پوری فوج دے کھوڑے زل کفل دے شہر نار تکرائے اور سنو بہادری شبیر ہر روز رونے ہم صاحبتے زرہ شجاعت بھی سنو شام تے کوفے تے گلد و نوا تے بس رہ دیاں بس دلان دے کھوڑے تکرائے شام زل کفل دیاں دیواران جنہیں نار دے نو پوچھے توں کی تھوئے اسے کہا حسین میرے صرف تے جنہوں پوچھے اسے کہا توں کیونے صرف تے حسین میرے صرف تے انہا خوف چھا گیا میرے مولا تھا ہونے پھر زل جنادی برامد گئی ہے ہونے میں لمبی مجلس تنی پڑھ سا شروع کر رہا ہوں دو طرح جہولے تھے آ جا گا سل جے میرے کو دو نٹ باقی کنٹے چھ دو ملتا چھ برامد کرا دینا ایک اور یہ آواز گولاند ہو جانی ہے میں نو اینج لگتا ہے پھر جو میں میری آواز گولاند ہو کسید ہے ذمہ دار نہیں نہ کسید یا کھتا ذمہ دار بڑھنے چاہیے تھے ہاں دل دا درد ہے قرآن سامنے بزرگ علماء فرماندنے کے غیب چھو آواز آئی پیو دی جرت بکھائیا ماند دود دہا سر بکھا آہ پیو دی جرت بکھائیا ماند دود دہا سر بکھا تُو قریب کتن ہے شپیر تلوار نے آمج رکھے فرما دلینا لیللہ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِهُونَ اگلی گل کرنا لی کوئی نہیں بزدن واپس آئے دھوڑے واپس آئے تیر والے تیر باریا تلوار والے تلوار باری میزے والے نیزہ ماریا پتھر والے پتھر ماریا پھر اویلہ بھی آگیا جدہ تسیب انتظر ہو شپیر نظیم دے سار نظمین دے صدقے جانا گئے ہو قدی زیارات تے زیارات آئے بولو مسجد امام زمانہ اوہ فراد دے کنارے تے ہاں بابا جی جی بسم اللہ اوٹھے گتھا جی شپیر حضرت کے امام زمانہ اوٹھے آکے کھلوندے سانت کسے بندے پوچھے ہیں مولا اوٹھے کبر پاک اوٹھے نہیں جاندے ایتھے بہت زیادہ ہونے ہو میرا باروہ امام فرمانہ ایتھے نہ تھے زیار آزین جڑھائی امت نہیں تھے جنہیں یار زواری تک گئے ہو تو سی میرنال تاون کرو جنہیں نہیں گئے ایک قرآن دا واسطہ پہ دینا روندیاں کھانا اللہ تعالیٰ ایک باری مخابت زہین لتھا کے تھے اٹھا کے تھے سر کے جاناں اوٹھے لے کے شہادتگاہ تک لوگ مار دے ہائے ہائے امام زمانہ دی مسجد تو لے کے کدھی جاؤ گے دے بیکھو گے اے تو تک لوگ مار دے غریب دی اچھوں اپا سے تیر لگ گئے لوگاں تیر دروارہ ٹوٹ گئی ہیں پتر ماں کی دسان متے میں جی دیر سی حالک میں جی دیر سی گردن میں جی دیر سن سینے دے پوچھتے دیر سن ایہا بیچ پروچے شپیر میں آکھ کھونی تتہیہ ہی تک لوگی فرما دے لے کے ہوا یہ سکینہ فرما ایک واری سینے نہ لاؤ فرما میرا سینہ فارق نہیں فرما نہیں فرمایا نہیں بی بی تب مو اہی در سی اہی در مو گھر کے بی 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 فرما دیے چلو نہ سینے نہ لاؤ شپیر فرمایا میں ملنا میں ملنا پہلا تیر شپیر نے گردن چکڑیا بی بی پاک گردن چو تیر نکلیا خون دا فوارا نکل کے بی بی دے چوڑے دے آیا ترے قدم پچھے ہو کے اندھیے میں نہیں مل دی پڑھ نماز ہوئے میرا مجلوم آبا پڑھ نماز ہوئے میرا پردنے سی بابا سجدے میں چسار آیا شمر نے ضربائے جہاں دھپایا بی بی سار کے سر رنگ کے پر پہلے ملوم آبا واہو سرے یاہو سرے کنماز ہوئے ہوئے ہیں شکریہ جزید